السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دا پروفیشنل اکیڈمی آئی ام محمد قاسم وید دا کمپیوٹر کورس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بہت اچھے ہوں گے سیکھ رہے ہوں گے اور لوگوں تک علم پہنچا رہے ہوں گے یاد رکھئے زندگی میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو خود سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ علم چاہے دین ہو دنیا ہو کوئی بھی علم ہو اس کو سکھانا بہت ضروری ہے کمپیوٹر کورس میں آپ کو میں نے بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں سات لیکچرز ہمارے گزر چکے ہیں جس میں آپ کو اتنی ساری انفرمیشن بتائی گئی ہے کہ آپ اس کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں میں آپ کو ریل لائف میں آپ کو بتا رہا ہوں گے جو آپ کو مشکلات آتی ہیں جیسے جیسے آپ کو پرابلمز آتی ہیں ان ان پرابلمز کو سالو کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے چلیں نیکس دیکھتے ہیں نیکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لیکچوریٹ میں آپ کو پیرا گراف سیٹنگ سکھاؤں گا بہت سے لوگ فارمیٹنگ کے لیے اپنے تھیسیز رائٹنگ کے لیے کیا کرتے ہیں پانچ پندہ دس ہزار پہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی مرضی کی فارمیٹنگ نہیں ہوتی چلیں آج سیکھتے ہیں دوبارہ سے یہ وہی فائل ہے جو لاس ٹائم میں نے اپن کی ہوئی تھی فائل اسی لیے میں نے وہ رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو ایک نئی فائل پہ کام کرتے ہوئے پیرا گراف کا ہوم ٹیپ کے اندر دیکھئے گا کہ پیرا گراف فارمیٹنگ لکھی گئی ہے یہ آپ کے پاس پیرا گراف فارمیٹنگ ہے سب سے پہلے میرے پاس دیکھئے کہ یہ دو لائنز میں نے سیلیکٹ کی ہیں اب میں ان کو کیا دینا چاہتا ہوں بلٹس دینا چاہتا ہوں یہ بلٹس آگئے چونکہ دو لائنز تھیں تو میں نے بلا دو لائنز یہ بلٹس آگئی ہیں بلٹس کی بہت سارے ٹائپز ہیں یہ بلٹس کی ٹائپز ہیں یہ بلٹس کی ٹائپز ہیں ٹھیک ہے اس کی لسٹ بھی آپ لیول چینج کرسکتے ہو ایسے بہت ساری چیزیں اس میں آپ کرسکتے ہو جیسے آپ پریکٹس کروگے تو یہ آپ کو بہتا چل جائے گا یہ بلٹس آگئی ہیں یہاں پہ دیکھیں میں اس پیرا گراف کو بلٹس دینا چاہتا ہوں یہ بلٹس آگئے نہیں میں اس کو بلٹس نہیں دیتا میں اس کو نمبرنگ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو فرسٹ لائن سیکنڈ لائن تھرڈ لائن تو یہ نمبرنگ شروع ہو گئی ہے نمبرنگ اے بی سی ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں نا آپ questions آپ نے لکھنے ہوتے ہیں question a آپ نے لکھا جیسے define computer ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھئے a لکھا آپ نے bracket دیں اس کو تو یہ خود ہی آپ کا bullet بن جائے گا define computer ٹھیک ہے اب اس کا آپ نے part a دینا ہے small یا one دے لیں آپ اس کو تو جب آپ اس کو one دیں گے تو یہ پھر bullet بن جائے گا what is hardware ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ ان کو use کرتے ہیں bullets کو use کرتے ہیں ٹھیک ہو گا یہ سمجھ آگی آپ کو آگے دیکھیں یہ ہمارے پاس multiple levels ہیں یہ expert levels ہیں آپ یہاں پہ heading دے سکتے ہیں یہ جیسے for example میں یہاں پہ آکے اس کو select کرتا ہوں یہ multiple levels ہیں یہ دیکھیں one ٹھیک ہو گا یہاں پہ میں کوئی بھی چیز لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ two آرہا ہے میرے پاس یہ three options آرہا ہے ٹھیک ہو گا اب میں یہاں پہ one point one دے سکتا ہوں اس طرح بہت سارے چیزیں میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں اس پہ بہت سارے uses آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیں یہ set کر دیں heading میں set کر دیں chapter wise set کر دیں آپ جب list بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ آپ setting کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں اس کو none پہ لے جاتا ہوں سیلیکشن بہت ضروری ہے سیلیکشن کے بھینا نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے آپ کو میں نے کل سکھایا تھا اس کی فارمیٹنگ نہیں میں چاہتا تو میں اس کو ان فارمیٹ کیسے کر دوں گا اس طرح سے کروں گا ٹھیک ہو گیا اب آگے دیکھیں آپ آگے میرے پاس کیا ہے کہ یہ میرے پاس ascending order ہے میں اس کو descending order کرنا چاہتا ہوں descending میں کر دوں یہ لیں the units پہلے آ گیا وہ last میں آ گیا ascending کو descending بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ button ہے یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس intents ہیں ان کا میں بہت detail میں آپ کو بتانے والا ہوں پہلے میں یہ نیچے والے buttons کو discuss کر لوں اب دیکھیں میں یہ line ہے اس line کو میں left side پہ لکھنا چاہتا ہوں mid میں لکھنا چاہتا ہوں right میں لکھنا چاہتا ہوں تو یہ میرے پاس مختلف options ہیں تو اگر میں control plus L press کروں گا تو یہ میرے پاس left میں چلا جائے گا کہاں پہ چلا جائے گا left side پہ control L press کیا left side پہ آ گیا اگر میں control R press کرتا ہوں تو یہی میرے پاس right side پہ آ جائے گا sorry یہ میرے پاس right side پہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں right side پہ control E press کرتا ہوں تو mid میں آ جائے گا control L press کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا left پہ چلا جائے گا اور اگر میں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو یہ میں کرسر سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ان ہے انڈ اس سے پیچھے ہے ویڈ اس سے پیچھے ہے اگر میں ان کو ویڈن دا لائن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ برابر ہو جائے تو کنٹرول جے پریس کیجئے ٹھیک ہے کنٹرول جے جیسے ہی آپ پریس کریں گے تو یہ جسٹیفائے ہو جائیں گے یہ ایک ہی لائن میں آ جائیں گے آپ کو یہ صحیح جسٹیفیکیشن یہاں پہ نظر آئے گی جہاں پہ پیراگراف ہے تو یہ دیکھیں وہ تو بولٹس منا دی تھی ہے اس لیے اس میں برابر نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا نا اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس طرح سے ہے ٹھیک ہو گیا جسٹیفیکیشن میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کنٹرول آر کنٹرول ال کنٹرول ای ساری کنٹرول ای اس کے بعد کیا تھا اس کے بعد بتائیے گا آہ شاہ باش کنٹرول جے کنٹرول جے ہو گیا تو یہ چیزیں آپ یہاں سے سیلیکشن کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ چار بٹن میں نے سکھا دی آپ کو اس پیسنگ کا مسئلہ رہا گیا یہاں سے آپ لائن میں سپیس کے بڑھا سکتے ہیں لائن میں سپیس کتنی رکھنی ہے آپ کچھ پیراگراف میں آپ نے سپیس زیادہ کرنی ہوتی ہے کچھ میں سپیس کم کرنی ہوتی ہے یہ آپ کا پیراگراف کا کلر ہے ٹھیک ہے کلر پیراگراف کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے تو آپ یہاں سے کلرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اب یہاں سے آپ کے پاس بارٹم بارڈرز بغیرہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بارڈر آگیا اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں آل بارڈرز آل بارڈرز آگیا ٹھیک ہے نا کر سکتے ہیں آپ کر لیں گے ان سارے آپشن کو یوز کر لیں گے تو ضرور کیجئے آپ اس کو ٹھیک ہے یہ ایکسپرٹ لیول میں ہے یہ انٹرنس دیکھنے کے لیے کہ میرا کنٹرول سٹار آپ پرس کریں گے تو آپ کو یہ پیراگراف مارکر اسے کہتے ہیں اسی کے لیے ٹھیک ہے تو پیراگراف مارکر جب آپ اسے کہیں گے تو یہ پیراگراف مارکر دیکھیں کنٹرول شفٹ سٹار کنٹرول شفٹ سٹار میں لکھ دیتا ہوں آپ کو شفٹ سٹار کنٹرول شفٹ سٹار یعنی ایٹ والا بٹن ایسے ہی ہوگا نا ایٹ والا بٹن آپ لیپ ٹوپ پہ کام کر رہے ہیں تو ایٹ والا بٹن آپ کو ٹھیک ہے اب نیکس آپ کا کیا رہا گیا انٹرنس رہ گے انٹرنس میں دیکھے گا انٹرنس پڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اب یہ دیکھے گا کہ یہ میرے پاس چلا آپ کو کہ لائن سپیسنگ دیکھیں یہ سپیسنگ آگے ہو رہی ہے پیچھے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ سپیسنگ چک کریں یہ اچھا اب ایک اور چیز ہے یہ دیکھیں یہ فرسٹ لائن تھوڑا سایدھا رہا ہے اگر میں اس کو یہاں سے بیک سپیس باؤن تو یہ یہاں پہ چلی جائے گی ٹھیک ہوگا یہ برابر ہے اب میں فرسٹ لائن کا انٹینڈ چاہتا ہوں اب فرسٹ لائن کے لیے پہلے میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرا کرسر کتا ہے یہاں پہ کلک کیا اب یہ میرے پاس فرسٹ لائن ہے یہ دیکھیں یہ فرسٹ لائن انٹینڈ ہے یہ اوپر والا یہ فرسٹ لائن انٹینڈ ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ پہلی لائن میں نے کہاں سے شروع کرنی ہے اور لاز پورے پیرا گراف میں نے کہاں سے شروع کرنی ہے یہ دیکھیں میڈ پیرا گرافز کہاں سے شروع کرنے یہاں پہ آگیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا نا اور یہ میں نے رائٹ سیٹ پہ ختم کہاں پہ کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا سمجھ گیا آپ لوگ تو میرا خیال آپ بہت اچھے انداز میں سمجھ گئے ہوں گے تو یہ دیکھیں اگر میں سارے کو سلیکٹ کر کے کروں گا تو یہ سارا ہی ہو جائے گا میں اب وہ کر کے دکھاتا ہوں کنٹرول اے میں نے کیا اچھا کنٹرول اے بھی لکھ لیں کنٹرول پلس اے سے آل سلیکشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آل سلیکشن تو میں نے کنٹرول اے کیا تو یہ دیکھیں گے یہ انٹینٹس ٹھیک ہے تو جتنی بھی آپ سپیس چھوڑنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو سپیس کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو انٹینٹس کی آپ کو سمجھ آگئی انٹینٹس کیسے استعمال کرتے ہیں کیوں استعمال ہوتے ہیں انٹینٹس ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ آپ نے کریکٹر سپیسنگ سیکھی ہے پیراگراف سپیسنگ بھی سیکھ لی ہے اس میں شارٹ کٹ کیز کیا ہوتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب اس کے علاوہ آپ کے پاس پیراگراف سپیسنگ میں یہ کچھ اور بٹنز بھی ہیں یہ بٹن میں بھی بہت ساری آپشنز ہیں تو ہم پہلے جسٹ اگر ڈسکس کر لیں چلیں اس کو بھی کر لیتے ہیں ڈسکس یہ پیراگراف کو میں نے جب اوپن کیا ٹھیک ہے یہ پیراگراف کا ڈائلوگ باکس آ گیا الائنمنٹ یہ تو آپ نے پڑا ہے انٹینٹس کی کیا سے آپ خود سپیس دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے سلیکٹ کیا اب اس کو میں نے اوپن کیا کیپ ویٹ نیکسٹ کے ساتھ رکھیں اس کے علاوہ لیول سری کر دیں یہ آپ اوکی کر دیں یہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں سے باپ کچھ بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو فرسٹ لائن یہ دیکھئے گا گھڑ اور یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے کیا بن گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ان کے پریکٹس کر سکتے ہیں پاراغراف فارمیٹنگ میں نے آپ کو سکھا دی ہے اس کو یوز کی چیے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے اس میں آپ بہت سر سٹائلز کو سکھیں گے اللہ حافظ نیکس ٹائم میں بل سی یو موسیقا موسیقا